ویلکم ٹو بلاکز ورلڈ وان جو بھی میرے چینل پر نیو ہیں وہ کائنٹلی چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں اور کامرس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں آج پھر میں آپ کے لیے ایک نہایت ہی خوبصورت اور چاندار ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں میں کینیڈا کے پروونس انٹیریو کے ایک سیٹی ملٹن میں موجود ہوں اور آج میں آپ کو ملٹن کا ڈاؤن ٹاؤن اور اس کے گرد ایک بہت ہی خوبصورت ماؤنٹین ہے وہ علاقہ آج دکھاؤں گا اس میڈیو میں جو کہ انتہی ہی خوبصورت ہوگا ملٹن کا ڈاؤن ٹاؤن اتنا بڑا تو نہیں چھوٹا سی ہے لیکن بہت ہی خوبصورت اور پیارا ہے اب چلتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن کی طرف آپ یہ سمجھیں کہ یہاں سے ہی یہ جو ہے ڈاؤن ٹاؤن کا علاقہ جب اسٹریٹ کو کراس کرتے ہیں تو شروع ہو جاتا ہے ادھے ڈاؤن ٹاؤن میں کچھ بلڈنگز بھی ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی زیادہ تو نہیں لیکن یہ ہے کہ کچھ اپارسمنٹ بلڈنگز بھی ہیں کیونکہ ملٹن زیادہ تر جو ہے وہ گھروں پر مشتمل ہے جو ہاؤسز ہیں وہ زیادہ ہیں لیکن کچھ بلڈنگز بھی ہیں جہاں پر آپ کراہ پیرج وہ حاصل کر کے رہ سکتے ہیں اپارٹمنٹ آپ رنٹ پر لیکھ سکتے ہیں اور ڈاؤن ٹاؤن میں جو ہے وہ پاکستانی ریسٹورنٹ بھی ہے اور انڈین ریسٹورنٹ بھی یہاں پر موجود ہے اور اگر آپ کو ڈرائونگ لائسنس لینا ہو تو وہ حاصل کرنے کے لیے جی ون جو ہے وہ آپ کو اوکویل جو ہے وہ نیرسٹ جانا پڑتا ہے یا آپ مسیس آگا اور برامٹن میں جا کر بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سی انفرمیشن تھی جو میں نے آپ کو دے دی کیونکہ کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ ملٹن میں جو ہے وہ جی ون کا ریٹن ٹیسٹ ہم دے سکتے ہیں کہ نہیں تو یہ ان کے لیے ہے کہ یہاں پر نہیں آپ دے سکتے آپ کو نیرسٹ آپ اوکویل جا کر جو ہے وہ آسانی سے دے سکتے ہیں یہ اب ہم بالکل ملٹن کے جو ڈاؤن ٹون ہے اس کے سنٹر میں ہم جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انتہائی خوبصورت ہے چھوٹا سا ہے لیکن انتہائی خوبصورت ہے ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ آج موسم جو ہے وہ کچھ بہتر ہے اور سنوو گیرہ بھی نہیں پڑی ہوئی اگر سنوو زیادہ ہو تو یہاں پر رش بڑھ جاتا ہے کیونکہ روڈ بھی اتنی بڑی نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہاں اگر آپ نے پارک کرنی ہے تو سائیڈوں پر آپ جو ہے جیسا کہ یہ گاڑییں آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ کو پارکنگ بلکل آسانی سے ہی مل جاتی ہے جو کہ زیادہ تار فری پارکنگ ہے آپ کو کچھ پھے کرنا نہیں پڑتا اب میں کسی دن رات کو بھی ادھر آؤں گا اور آپ کو جو ہے وہ دکھاؤں گا کہ کتنا پیارا رات کو ادھر جو کرسمس ہے کیونکہ کرسمس کا سیزن ہے تو رات کو ادھر جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ لائٹنگ ہوتی ہے یہ رائٹ سائیڈ پر بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا چرچ ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انتہائی بڑا ہے اور انتہائی ہی خوبصورت ہے ادھر زیادہ تر آپ کو جو ہے وہ اولڈ سٹائل کی ہی مکان اور بلڈنگ ملیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ کافی ہی پرانا ہے اور ڈاؤن ٹاؤن کافی آپ کرنے کے اولڈ ہے اور جیسے ہی آپ ڈاؤن ٹاؤن کو ملٹن کی اس مین سٹریٹ اس کا نام بھی مین سٹریٹ ہے جیسے ہی آپ اس کو جو ہے وہ کراس کرتے ہیں اس کو کراس کرنے کے بعد جو ہے وہ آگے آپ کو جو لیفٹ سائیڈ ہے ادھر کچھ اپارسمنٹ بلڈنگ بھی ہیں اور زیادہ تر جو ہے وہ مکان ہیں ہاؤس ہیں اور اتنی بلڈنگ سے رہیں گے ایک دو تین بلڈنگ ہی ہیں جو لیفٹ پر آپ کو دکھائی دے سکتی ہیں نہیں تو زیادہ تر جو ہے وہ گھاری ہی ہیں اور اب ہم جو ہے وہ ڈاؤن ٹاؤن سے باہر نکل کر آگے جو باہر والا علاقہ ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ادھر جو ہے وہ سنو بھی پڑی ہوئی ہے جو کہ پہلے کی پڑی ہوئی تھی 2006 تک یہاں پر کوئی بھی مکان نہیں تھا اس علاقے میں جس وقت میں یہاں سے گزر رہا ہوں اس کے بعد جو ہے کافی لوگ میسی ساغا بریمٹن سے یہاں پر موو ہوئے تو بیادہ تر لوگوں نے اپنے نئے گھار لیے اور یہ رائٹ سائٹ پر بہت ہی خوبصورت ایک سپورٹ سنٹر بھی بنا ہوا ہے جہاں پر آپ کیمز بگرہ بھی کھیل سکتے ہیں اور یہاں پر آپ رینٹ پر جگہ لے کر کوئی نہ کوئی اپنا گرہ پر ایوینٹ کرنا ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ جو لیفٹ سائٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ہی حوصل جو ہیں وہ تقریبا نئے ہیں ادھر کوئی بھی پرانا گھر نہیں کیونکہ یہ زیادہ سارے تقریبا 2010, 11, 12 سمجھ لیں اس کے دوران ہی بنائے گئے ہیں ادھر پہلے جو ہے وہ بلکل غیر آباد یہ علاقہ تھا یہاں پر کوئی بھی چیز نہیں تھی اور اس کے سامنے بلکل جو آپ کو وہ بلیک بلیک نظر آ رہی ہے وہ ماؤنٹن ہے جو کہ ملٹن کے بلکل قریب واقعہ ہے اور یہ انتہائی ہی خوبصورت ماؤنٹینز ہیں اگر آپ اس کے اوپر جائیں تو آپ مکمل ڈاؤن ٹاؤن ٹورنٹو کا بھی نظارہ کر سکتے ہیں حالانکہ ٹورنٹو کا فاصلہ یہاں سے تقریباً سیمنٹی سیسٹی ٹو سیمنٹی کلومیٹر دور ہے اور اب کیونکہ ونٹر ہے تو زیادہ تر آپ کو جو ہے وہ اتنی گرینری نظر نہیں آ رہی لیکن اگر آپ آئیں ادھر سمر میں تو یہاں پر ایک علاقی منظر ہوگا اور جیسا کہ آپ یہ رائٹ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں ادھر کا بھی فصلیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں گندم وغیرہ بھی گھاشت کی جاتی ہے لیکن اب زیادہ تر جو ہے اس علاقے میں جو ہے وہ ڈویلپ میٹ ہو رہی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنے نئے گھر جو ہیں وہ بنا رہے ہیں اب جو نیا پلین ہے اس کے مطابق یہ اس روڈ کو جو ہے جس پر ابھی ہم گزر رہے ہیں اس کو یہ آگے ہائی وے فور ون سے کنیکٹ کریں گے اور تقریباً انہوں نے کافی آگے روڈ بنا دی ہوئی ہے لیکن جو ہے وہ ابھی بریج وغیرہ نہیں بنا جس کی وجہ سے ابھی یہاں پر فور ون کی ایکسیس نہیں آپ کو یا تو جیم سنو پر موصلی لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر فور ون کا رستہ آتا ہے جیسا کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو میلٹن کی یہ خوبصورت سی ماؤنٹین ہے اس کے ہم اوپر جانے لگے ہیں یہ آپ کو انتہائی ہی خوبصورت مناظر آپ کو لگیں گے کیونکہ یہ ونٹر کے مناظر ہیں سمر میں تو کافی لوگ یہاں سے ویڈیو بنا کر ڈالتے ہیں لیکن ونٹر میں یہاں پر لوگ کام آتے ہیں کیونکہ اگر سنو زیادہ ہو تو یہاں سے اوپر جانا اور نیچے آنا ہمیں مشکلات پیش آتی ہے کیونکہ جو ہے وہ روڈ سلپری ہوتا ہے تو اس لیے کافی مشکل ہوتی ہے یہاں پر آنے کے لیے آج تو اتنی زیادہ سنو نہیں یہ پہلے والی ہے جو کہ پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں آسانی سے اپنی گاڑی کو اوپر لے کر چاہ رہا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ادھر بھی پہاڑوں پر بھی یہ جو پہاڑی ہے ملٹن کی اس کے اوپر بھی کافی خوبصورت خوبصورت لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں اور جو لوگ ہیں وہ بوسلی سمر میں ادھر آ کر رہتے ہیں اور ونٹر میں بھی آپ رہ سکتے ہیں کچھ لوگ رہتے بھی ہیں لیکن سمر میں اس کا نظارہ انتہائی دلکش اور حسین ہوتا ہے اور ابھی ادھر جس جگہ پر ہم پہنچ چکے ہیں یہ ادھر مونٹن کے تقریبا ہم ٹاپ پر پہنچ چکے ہیں اور یہ جو آپ لیفٹ رائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جہاں پر سنو پڑی ہوئی ہے اگر آپ ادھر سمر میں گرمیوں میں آئیں تو یہاں پر بہت زیادہ سبزہ ہوتا ہے تو کافی لوگوں نے اپنے مال موویشی بھی پال رکھے ہیں جو آپ کو کافی اتداد میں یہاں پر نظر آتے ہیں اب چاہوں کہ ونٹر ہے تو ونٹر میں جو مال موویشی ہیں وہ لوگوں کے اندر ہی ہیں اور وہ گرمیوں میں اپنی جو ان مال موویشیوں کا زخیرہ ہے خوراک کا زخیرہ وہ گرمیوں میں جو ہے وہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور سردیوں میں آسانی سے جو تین چار منٹ زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں وہ اسی سے گزار لیتے ہیں اور جب آپ سمر میں یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر کافی لوگ ہائک کرنے کے لیے بھی آتے ہیں واکنگرہ کے لیے بھی آتے ہیں اور کافی لوگ میسیس آگا برامٹن اور دوسرے علاقوں سے یہاں کا وزٹ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں کیونکہ یہ ایک انتہائی ہی خوبصورت یہ ایک ویلی ہے اور انتہائی خوبصورت یہ مانٹین ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے رائٹ سائٹ پر جائیں تو یہاں پر آپ کو جو ہے وہ فور ون ہائی وے بھی بھیل سکتی ہے جہاں سے آپ آسانی سے ٹورانٹو اور کچنر لندن وغیرہ چاندر تو جا سکتے ہیں اب ہم چونکہ لیفٹ میں مڑے ہیں کیونکہ ہم واپس ڈیری کی طرف جائیں گے جہاں سے ہم آپ کو یہ ساری جو ہے پہاڑی کا منظر جو ہے وہ دکھاتے چلتے ہیں اس لیے ہم نے یہ رستہ چود کیا تاکہ آپ بہت آسانی سے یہ ساری مانٹینز کو ونٹر میں وزٹ کر لیں کیونکہ ونٹر کی ویڈیو بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر ہیں اس مانٹین کی تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں آج ونٹر میں ادھر جاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دکھا سکوں آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر اتنا رش نہیں کوئی ایک ہی گاڑی ہے جو میرے آگے جو ہے وہ جا رہی ہے بالکل کوئی اتنا زیادہ رش نہیں کیونکہ ونٹر کی وجہ سے اور زیادہ تر لوگ آپ دیکھیں لیفٹ سائٹ پر جو ہاؤسز بھی ہیں اور کچھ لوگوں نے یہاں پر اپنی جگہ لی ہوئی ہے لیکن انہوں نے گاہر نہیں بنائے اس کی اور وجہ یہ ہے کہ یہاں پر سردیوں میں جو کنسٹرکشن کا کام ہے وہ اتنا نہیں ہوتا تو اس لیے آپ کو یہاں پر گھر بنتے کم ہی نظر آئیں گے لیکن کچھ اب بھی ہیں اس مونٹین کے اوپر ہی جو جس جگہ سے اب ہم گزر رہے ہیں اس کے بالکل رائٹ سائٹ پر ایک انتہائی ہی خوبصورت اور پیارا سا پارک بھی موجود ہے جو کہ موسٹلی سمر میں ہی اوپن ہوتا ہے کیونکہ ونٹر میں یہاں تو سنو کافی زیادہ ہوتی ہے تو لوگ یہاں پر اتنے نہیں آتے یا تو یہ لوگ وہی لوگ ادھر اس وقت آتی ہیں یا جو وزر کے لیے آئے ہوں یا موسٹلی جو یہاں پر مقامی لوگ یہاں پر رہتے ہیں جن کے اپنے گھر ہیں وہی ہوتی ہیں اگر آپ سمر میں یہاں پر آئیں تو یہاں سے اگر آپ یہی روڑ بلکل سیدھا چلے جائیں تو آپ برلنگٹن میں داخل ہو جاتے ہیں جو کہ ایک اور سٹی ہے یہ اگر آپ گرمیوں میں سارا منظر دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنا ڈیفرنٹس ہیں سمر اور ونٹر میں کیونکہ یہاں پر اتنی زیادہ گرینری ہوتی ہے اور اتنے پیارے دل کشم لازر ہوتی ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں اب میں جس جگہ سے گزر رہا ہوں یہاں سے آپ کو بڑے ہی آرام سے گزرنا پڑتا ہے ایون سمر میں کیونکہ سنگل روڈ ہے اور جو یہاں پر جو ہے وہ جو راؤنڈ آتا ہے مور ہے یہ انتہائی ہی مشکل ہے آپ کو بڑے ہی آرام سے گزرنا پڑتا ہے اور سپیشلی ونٹر میں تو گھاڑی سلپ ہونے کے کافی چاند سز ہوتی ہیں یہ لیپ سائٹ پر آپ دیکھیں بہت ہی پیارا کسی نے اپنا خوبصورت سا گھر بنایا ہوا ہے ابھی کیونکہ تھنڈ زیادہ ہے تو میں باہر نہیں نکل رہا نہیں تو اگر آپ یہاں پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو آپ کو تقریباً بڑی آسانی سے آپ جو ہے وہ ٹورنٹو بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو سی اینڈ ٹاور کا منظر کبھی آپ نظارہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ یہاں پر کافی زیادہ ہائٹ ہے تو اس لئے آپ کو سارا ملٹن بھی نظر آئے گا سامنے آپ کو مساغہ کی جو ہائی ریز بلڈنگز ہیں وہ بھی نظر آئے گی ایون آپ ٹورنٹو کے سی اینڈ ٹاور کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ میں پہلے بتا رہا تھا کہ یہ جو روڈ ہے یہ ڈائریکٹ اگر جائیں تو یہ برلنگٹن کو جاتا ہے کیونکہ اب یہ جو لائٹ ہے ہم تو وہ ایدر سے لیفٹ مل جائیں گے سیٹی کی طرف لیکن اگر آپ سیدھے جائیں تو آپ برلنگٹن سیٹی میں جا سکتے ہیں وہاں پر خوبصورت جو ہے انٹیریو لیک بھی موجود ہے میں کسی دن آپ کو انٹیریو لیک پر بھی لے کر چلوں گا کیونکہ گرمیوں میں تو وہ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ میں سردیوں کا بھی نظارہ آپ کو وہاں پر جا کر دکھاؤں گا جو کہ کافی بڑی لیک ہے وہ ادھر سب سے بڑی لیک ہے جو کہ آپ ٹورنٹو سے اگر جائیں تو یہ نائیگرا فال تک جاتی ہے اور انتہائی ہی خوبصورت اور دلکش ہے اور یہ جو ادھر علاقہ ہے اس کے جہاں سے آپ گزر رہے ہیں موسٹلی رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پر اس کے جو ہے وہ ایگری کلچر لینڈ ہی ہے جو ہاؤسز ہیں وہ کامی ہیں لیکن جیسے ہی آپ جس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی جو ہے وہ ٹائی جو فصل تھی اس کی ہو چکی ہے جو گرمیوں والی تھی اب جو ہے وہ سردیوں میں تو ادھر سنوئی آپ کو نظر آئے گی اور کچھ بھی نظر نہیں آئے گا لیکن اب جو ملٹن ہے اس سارا یہ سمجھیں کہ یہ علاقہ بھی موسٹلی جو ہے وہ کافی نئے جو ہاؤسز ہیں وہ باند رہے ہیں ادھر اتنی زیادہ سنوئی پڑتی ہے کہ جس سپیڈ سے میں اب گزر رہا ہوں اگر تو سنوئی زیادہ پڑی ہو تو آپ سور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اس سپیڈ سے گاڑی کو چلا سکیں آپ کو نہایت ہی سلوئی سلوئی گاڑی کو ہے جو ہے وہ چلانا پڑتا ہے یہ اب دیکھیں اب ہم تقریباً ادھر سے دوبارہ ملٹن میں داخل ہو چکے ہیں جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ ڈاؤن ٹاؤن کا علاقہ تھا لیکن یہ ڈاؤن ٹاؤن نہیں یہ ایک اور سٹریٹ ہے کیونکہ ہم جو پہاڑی کے اوپر سے ہو کر آئے ہیں تو اب ادھر سے ہم میں نے سوچا کہ یہ بھی علاقہ آپ کو دکھاتا چلوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ اور لیفٹ پر جو ہے وہ اپنے لوگوں کے اپنے مکان ہیں اور یہاں پر کمرشل علاقہ بھی کافی آتا ہے جہاں سے آپ آرام سے گروسری وغیرہ بھی کر سکتے ہیں جو دوسری سائٹ تھی اس سائٹ پر جو ہے وہ والمارٹ آتا ہے جس سائٹ پر ہم رہتے ہیں لیکن اس سائٹ پر آپ کو نو فریل وغیرہ مل جائے گا جہاں سے آپ آسانی سے گروسری وغیرہ کر سکتے ہیں اور آپ کو اس سائٹ پر کافی دیسی سٹور بھی ہیں جہاں سے آپ آرام سے اپنا جو ہے وہ پاکستانی انڈیگین اور جو دیسی گروسری وغیرہ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اور اس سائٹ پر جو ہے ایک برانٹی سٹریٹ ہے جو کہ آگے آتی ہے وہاں پر جو ہے یہ ملٹن کا جو مین ہسپیٹل ہے وہ ہے اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں یہاں پر جو ٹریٹمنٹ وغیرہ ہے وہ بلکل فری ہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو ہر ایک علاج ایک ہی ہسپیٹل میں ہوتا ہے جو کہ مکمل فری ہے اور انتہائی جو ہے خوبصورت اور پیارا سا ہسپیٹل ہے یہ ملٹن کا والا بھی کافی خوبصورت اور بڑا ہسپیٹل ہے لیکن سب سے اس سے بھی بڑا جو ہے اس کے ساتھ اوپل سیٹی ہے جو یہاں سے تقریبا آپ کر لیں کہ کوئی بارہ یا 12 و 15 کلومیٹر بلکل ساتھ ہی ہے اتنا دور نہیں وہ سب سے بڑا ہسپیٹل ہے اور وہاں پر سرجریف گیرا اور ہر قسم کا ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے اور وہاں پر تقریبا ہر قسم کی لیٹیسٹ جو ہے وہ مشین ان کے پاس اویلیبل ہے ایم آر آئی کی سیٹی سکین کی جو ہے وہ زیادہ تر لوگ ادھر چلے جاتے ہیں اگر کسی کو زیادہ مسئلہ ہو تو وہاں پر ٹریٹ کروانے کے لئے یہاں پر بھی تقریبا ہر سہولت مجود ہے لیکن اگر یہاں پر نہ ہو تو کوئی مسئلہ ان کو آئے تو وہ ریفر کر دیتے ہیں یہ جو آپ رائٹ سائج پر دے سکتے ہیں یہ ملٹن کا سپورٹ سنٹر ہے یہ کافی بڑا ہے یہاں پر آپ فیومیز بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ جو لوگ آئس ہکی کھیلتے ہیں کیونکہ آئس ہکی جو ہے وہ ایدر کا نیشنل گیم ہے اور لوگ اسی گیم کو پسند کرتے ہیں نیشنل ہکی کو فریس آئس ہکی جو آئس کے اوپر وہ کھیل جاتی ہے اب ہم جو ہے وہ ایک اپنی والی جو ہے جو ہمارے کارتی کر جاتی ہے ادھر ہم آگئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رائٹ سائد پر آپ کو کمرشل نظر آئے گی جو نیچے ہیں وہ شاپ ہیں اور اوپر جو ہیں وہ لوگوں کے جو آپ کر دیں یہ ٹاؤن ہوس ٹانگ ہیں اور اس علاقے میں زیادہ تار جو ہے وہ آپ کو ملیں گے ملٹن میں ایک بہت خوبصورت اور شاندار سی لائبری بھی موجود ہے اور جہاں سے میں گزر رہا ہوں اس سے ہم اگر آپ لیفٹ لیں گے تو آگے تھوڑے ہی فاصلے پر تقریباً ایک کلومیٹر بعد رائٹ سائیڈ پر جو ہے وہ ملٹن کی لائبری آتی ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں جہاں سے لیچے پر کافی پاکستانی شاف بھی ہیں جہاں سے آپ کو جو لیڈیز ڈریس وغیرہ اور مردانہ وہ سب آپ کو مل جائیں گے اندین شاف بھی ہیں جہاں سے آپ جو ہے وہ اپنے جو دیسی کپلے ہیں دریس ہیں وہ آپ یہاں سے بھائی کر سکتے ہیں اور سلان وغیرہ بھی ہے بیوٹی سلان بھی ہے آپ یہ کٹ بھی لینا ہو تو بھی لے سکتے ہیں اب میں نے آپ کو یہ ایک ایریا ملٹن کا دکھایا ہے میں کوشش کروں گا کہ اور بھی آپ کو علاقہ یہاں مجھے امید ہے کہ آپ سب کو آج کی ویڈیو انتہائی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں اور شیئر کریں اور آپ کامرس باکس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی تینک یو ویڈیو پسند trail ویڈیو چین ویڈیو ہے سکتے فام جب شکریہ دکھائیو في incorporated موسیقی کنا موسیقی